زیادہ پیسے کو اپنی اور آکرشت کرنے کے لیے آپ کو اس کے بارے میں اچھا محسوس کرنا ہوگا ظاہر ہے جب لوگوں کے پاس پریارت پیسہ نہیں ہوتا ہے تو وہ پیسے کے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن یہ نکاراتمک باونائیں زیادہ پیسے کو آپ کے پاس آنے سے روک رہی ہیں آپ کو اس چکر کو روکنا ہوگا پیسے کے بارے میں اچھا محسوس کر کے اور اپنے پاس موجود چیزوں کے بارے میں کرتنگی ہو کر آپ اس چکر کو روک سکتے ہیں کہ کرنا اور محسوس کرنا شروع کریں میرے پاس پریابت سے زیادہ پیسہ ہے دن کی پرچورتہ ہے اور میرے پاس آ رہا ہے میں داولت کا چھمبک ہوں میں پیسے سے پیار کرتا ہوں اور پیسہ مجھے پیار کرتا ہے مجھے ہر دن پیسہ مل رہا ہے دنیاواد 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 پیسہ پانے کے لیے پیسہ دے پیسہ دینا اپنے جیون میں زیادہ پیسہ لانے کی زبردست تقنیق ہے کیونکہ یہ کرتے سمیں دراصل آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت پیسہ ہے حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا کے سب سے داولتمند لوگ سب سے بڑے دانویر ہوتے ہیں وہ بہت بڑی رقم دان دیتے ہیں اور اس کے بعد آکرشن کے نیم کے مادیم سے برہمانڈ بدلے میں انہیں ڈیر ساری دولت کا کجانہ پردان کرتا ہے کھئی گناہ اگر آپ سوچ رہے ہیں میرے پاس دینے کے لیے پریابت پیسے نہیں ہیں اب آپ جان گئے ہیں کہ آپ کے پاس پریابت پیسے کیوں نہیں ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس دان دینے کے لیے پریابت پیسہ نہیں ہیں تو دینا شروع کر دیں جب آپ دان دینے میں آستہ درشاتے ہیں تو آکرشن کا نیم آپ کو زیادہ پیسہ دے گا تاکہ آپ آؤ زیادہ دان میں دے سکے دان دینے اور تیاغ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے دان سکت باؤناوں سے بڑے دل سے دیا جاتا ہے تیاغ کرتے سے ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے دونوں کو سامان نہ سمجھیں یہ بلکل ویپریت ہے ایک کمی کا سنکیت بیشتا ہے دوسرا پریاب سے زیادہ کا سنکیت بیشتا ہے ایک سے اچھا محسوس ہوتا ہے دوسرے سے اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے تیاغ انتتہ دویش کی اور لے جائے گا پورے دل سے دان دینا آپ کے دوارہ کہے جانے والے سب سے آنند دائے کاموں میں سے ایک ہے اور آکرشن کا نیم اس سنکیت کو پکڑ لے گا تتہ آپ کے جیون کو اس کی بار لے آئے گا آپ فرق کود محسوس کر سکتے ہیں جیمس رے میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ڈیڑھ سارا پیسے تو کماتے ہیں لیکن لوگوں سے ان کے سممند بہت قراب ہوتے ہیں یہ اصلی دولت نہیں ہے آپ پیسے کے پیچھے باغ کر امیر تو بن سکتے ہیں لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ دولت مند بن جائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیسہ دولت کا حصہ نہیں ہے یہ بے شک ہے لیکن یہ صرف حصہ ہے میں بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو آدھیاتمک ہیں لیکن ہر سمیں بیمار اور کنگال رہتے ہیں یہ بھی دولت نہیں ہے جیون کا مطلب پرچرتہ ہے سبھی شیطروں میں اگر آپ کو یہ یقین کرنا سکھایا گیا ہے کہ دولت مند بننا آدھیاتمک درشتی سے اچھا نہیں ہے تو میں آپ کو کیترین پونڈر کی The Millionaires of the Bible سیریز پڑھنے کی صلاح دینا چاہوں گی اس بہترین پوستکوں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ابراہم، عیساک، جیکب، جوسف، موسس اور عیسا مسیح نہ صرف سمردی کے اپدیشک تھے بلکہ سوائم Millionaires تھے اور اتنی شاہی جیون شالی جیتے تھے جس کی کلپنا ورتما نیوک کے کئی Millionaires بھی نہیں کر سکتے آپ سامراجی کے وارث ہیں سمردی آپ کا جن مسئد ادھکار ہیں اور جیون کے ہر شیطر میں آپ ہاتھ میں اتنی رچرتہ کی کنجی ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے آپ ہر منچہ ہی اچھی چیز کے اقدار ہیں اور برہمانڈ آپ کو وہ چیز دے گا لیکن آپ کو اپنے جیون میں اس کا آہوان کرنا ہوگا اب آپ رہس سے جان چکے ہیں اب آپ کے پاس کنجی ہے کنجی آپ کے وچھار اور باونائے ہیں یا کنجی زندگی بر آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے مارسی شیموف پاششات کی سنسکرتی میں بہت سے لوگ سفلتا کی کھوچ میں جھٹے رہتے ہیں وہ بڑا مکان چاہتے ہیں وہ اپنے ویوسائے میں سفلتا چاہتے ہیں وہ تمام باہری چیزیں چاہتے ہیں لیکن ہم نے اپنی کوج میں یہ پایا ہے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان باہری چیزوں کے ملنے کے بعد وہ سچ مچ کچھ ہو جائیں گے جو ان کا لکشی ہے ہم ان باہری چیزوں کا پیچھا یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ان کے ملنے کے بعد ہمیں کچھ ہی مل جائے گی لیکن معاملہ الٹا ہے آپ کو پہلا اندرونی شانتی اندرونی بوشی درشتی کی اور جانا ہوتا ہے اس کے بعد ہی تمام باہری چیزیں پرکٹ ہوتی ہیں ہر چیز جو آپ چاہتے ہیں اندر کا کام ہے باہری جگت پریناموں کا سنسار ہے یا آپ کے ویچاروں کا پرینام ہے اپنے ویچاروں کی فریکونسی کوئی خوشی پر سٹ کر لیں اپنے من میں خوشی اور آنند کی باونائیں بھر لیں اور اپنی پوری شکتی سے انہیں بھرمانڈ کی اور بیجیں ایسا کرنے پر آپ کو یہ درتی سورگ جتنی سندر لگنے لگے گی رہسی سنگشی دولت کو آکرشت کرنے کے لیے دولت پر دیان کی اندرت کریں جب آپ پیسے کی کمی پر دیان کی اندرت کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں زیادہ پیسہ آنا اسمبو ہے اپنی کلپنا کا اپیو کرنے سے مدد ملتی ہے یا کلپنا کریں کہ آپ کے پاس وہ سارا پیسہ ہے جو آپ چاہتے ہیں دولت مند ہونے کا کھیل کھیلتے سے آپ پیسے کے بارے میں بہتر محسوس کریں گے جب آپ اس کے بارے میں بہتر محسوس کریں گے تو آپ کے جیون میں زیادہ پیسہ پرواہت ہوگا اسی وقت کشی محسوس کرنا آپ کے جیون میں پیسہ لانے کا سب سے تیش طریقہ ہے یا ارانہ بنا لے کہ آپ اپنی پسند کی ہر چیز کی طرف دیکھ کر یہ کہیں گے میں اس کا کرچ اٹھا سکتا ہوں میں اسے کرید سکتا ہوں اس طرح آپ اپنی سوچ کو بدل لیں گے اور پیسے کے بارے میں بہتر محسوس کرنے لگیں گے اپنی جیون میں زیادہ پیسے لانے کے لیے پیسہ دان کریں جب آپ کے پیسے کے ساتھ ادھارت ہوتے ہیں اور دوسروں کو دان دیتے سے ہمیں اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ برمانڈ کو یہ سنکیت بیجتے ہیں میرا پاس بہت پیسہ ہے راک میں چک ملنے کی مانسک تصویر دیکھیں اپنے وچاروں کے ترازوں کے دولت والے پلڈوں میں باری رکھیں دولت کے بارے میں سوچیں سمبندوں کا رہسیا میری ڈائیمنڈ فینگ شوئی پرا مرشداتا شکشک ایوام وقتا رہسیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے برمانڈ کے نرماتا ہیں اور ہم جو بھی اچھا ساکار کرنا چاہتے ہیں وہ ہر چیز ہمارے جیون میں پرکٹ ہوگی اس لیے ہماری اچھائیں وچار اور باونائیں بہت مہت پورن ہیں کیونکہ وہی ہماری جیون میں ساکار ہوتی ہیں ایک دن میں ایک آرک ڈائریکٹر کے گھر گئی جو بہت مشہور فلم نرماتا تھے انہوں نے اپنے لیونگ روم کے ہر کونے میں ایک نگن عورت کی سندر تصویر لگا رکھی تھی جس نے ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا اور وہ اپنا سر گھما رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو میں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتی میں نے ان سے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو رومانس میں دکت آ رہی ہوگی انہیں نے کہا کیا آپ انتریامی ہیں میں نے کہا نہیں لیکن دیکھیں سات جگہوں پر آپ نے اسی عورت کی تصویر لگا رکھی ہے انہیں نے کہا لیکن مجھے یہ پینٹنگ بہت پسند ہے میں نے اسے خود پینٹ کیا ہے میں نے کہا یہ تو اور بھی بری بات ہے کیونکہ آپ اس میں اپنی ساری رچنات مکتہ اور سرجن شکتی لگا دی ہے وہ بہت آکرشت وقتی ہیں جو ہیروینوں سے گرے رہتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی ایسا ہے لیکن ان کے جیون میں کوئی رومانس نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں میں ایک سپتہ میں تین عورتوں کے ساتھ ڈیٹنگ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹیک ہے اس درشے کی پینٹنگ بنائے تین عورتوں کے ساتھ اپنی پینٹنگ بنائے اور اسے اپنے لیوینگ روم کے ہر کونے میں ٹانگ لیں چھے مہینے بعد جب ان سے میری دوبارہ ملاقت ہوئی تو میں نے پوچھا آپ کا پریم جیون کیسا ہے بہت بڑیان اب عورتیں مجھے فون کرتی ہیں وہ میرے ساتھ ڈیٹنگ پر جانا چاہتی ہیں میں نے کہا ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کی اچھا تھی پہ بولے میں بہت بڑیان محسوس کر رہا ہوں میرا مطلب ہے سالوں سے ایک بھی عورت میرے ساتھ ڈیٹنگ پر نہیں جا رہی تھی اور اب مجھے ایک ہفتے میں تین ڈیٹنگ مل رہا ہے میرے کارن وے لڑ رہی ہے میں نے کہا یہ تو آپ کے لیے اچھی بات ہے پھر انہوں نے مجھے اپنی نئی اچھا بتائی میں سچ مجھ سٹائی رومانس چاہتا ہوں بنا لے انہوں نے ایک سندر رومانٹک رشتے کی تصویر بنائی اس کے ایک سال بعد ان کی شادی ہو گئی اور اب وہ بہت خوش ہیں ایسا اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی اچھا کو باہر بیجا انہوں نے برسوں تک ڈیٹنگ کی اچھا کی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کی اچھا پرکٹ نہیں ہو پائی تھی ان کا باہری سطر ان کا living room ہر سمیں ان کی اچھا کا ویروت کر رہا تھا اگر آپ اس نیان کو سمجھ لیں تو آپ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر سکتے ہیں میری ڈیون کے گراہک کی کہانی اس بات کا آدر شدہہرن ہے کہ فینگ شوئی رہسیق کے سندیش کو کس طرح پرتیبیمبت کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ہم اپنے ویچاروں کا عمل کرتے ہیں تو وہ سشکت طریقے سے ہمارے جیون کی رچنا کر دیتے ہیں ہم چاہیں کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے اس کا ویچار ہوتا ہے ویچاروں سے ہی وہ شبد بنتے ہیں جو ہم بولتے ہیں وہ باونہیں جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں اور وہ کاریے جنہیں ہم کرتے ہیں کاریے سمبندی ویچار کاس طور پر شکتشالی ہے کیونکہ وہ ایسے ویچار ہیں جن کے کارن ہم کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں یہ ایساس بھی نہ ہو کہ ہمارے سب سے اندروڑی ویچار کیا ہے لیکن ہم اپنے کاموں کو دیکھ کر یہ پتا لگا سکتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں فلم نرماتا کی کہانی میں اس کے سب سے اندروڑی ویچار اس کے کاموں اور ماحول میں دیکھ رہے ہیں اس کی محلاؤں کی تصویریں بنایی تھی جو سب ہی اس سے دور جا رہی تھی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب سے اندروڑی ویچار کیا تھے حالانکہ اس کے شبد کہہ رہے تھے کہ وہ کئی محلاؤں کے ساتھ ڈیٹنگ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے سب سے اندروڑی ویچار اس کی پینٹنگوں میں یہ پرتیبیمبت نہیں کر رہے تھے اپنے کاموں کو بدلنے کا اوکلپ چھننے کے کارن وہ اپنے سموچے ویچار کو اپنی منچاہی چیز پر کینگرد کر پایا ایک آسان بدلاؤ کے بعد اس نے نئی تصویر بنا لی اور آکرشن کی نیم دوارہ اسے ساکار کرنے میں سمرت ہوا اگر آپ کسی چیز کو اپنے جیون میں آکرشت کرنا چاہتے ہیں تو یہ سنشت کریں کہ آپ کے کام آپ کی اچھاؤں کا ویرود نہ کریں اس کا ایک عدبت اداہرن The Secret میں فیچر کیے گئے ٹیچر مائک ڈولی نے اپنے آڈیو کورس Livaging the Universe and Engaging the Magic میں دیا ہے اس میں ایک ایسی مہلا کی کہانی ہے جو آدرس جیون ساتھی کو آکرشت کرنا چاہتی تھی اس نے سبھی صحیح کام کیے تھے اس کے من میں سپشتتہ کی اس کا جیون ساتھی کیسا ہونا چاہیے اس کا اس کے سبھی گنوں کی وسترت سوچی بنا لی تھی اور وہ اپنے جیون میں اس کی مانسک تصویر دیکھنے کی کلپنا کر رہی تھی اس ابھی کام کرنے کے باوجود آدرس جیون ساتھی کا نامو نشان نہیں دکھ رہا تھا پھر ایک دن جب وہ گر آ کر اپنے گیریج کی بیچ میں اپنی کار کڑ کر رہی تھی تو اس کے موں سے آہ نکل گئی اس سے احساس ہو گیا کہ اس کے کام اس کے منچائی چیز کا ویرود کر رہے تھے اگر اس کی کار گیریج کے بیچ میں کڑی تھی تو اس کے آدرس جیون ساتھی کی کار کے لیے تو جگہ نہیں بچی تھی اس کے کام برمانڈ سے پربلتہ سے کہہ رہتے کی اسے یقین نہیں ہے کہ اسے اپنی مانگی ہوئی چیز ملے گی تو اس نے تتکال اپنی گیریج کی صفائی کی اور اپنی کار ایک طرف کڑی کر کے دوسری طرف اپنے آدرس جیون ساتھی کی کار کے لیے جگہ چھوڑ دی پھر اس نے اپنے بیڈروم میں جا کر کپڑوں کی علماری کولی جس میں کپڑے ٹسا ٹس بھرے تھے اس کی آدرس جیون ساتھی کی کپڑوں کے لیے ذرا بھی جگہ نہیں تھی جگہ بنانے کے لیے اس نے اپنے کچھ کپڑے ہٹا دیے اس کے علاوہ وہ اپنے بستر کے بیچ میں سو رہی تھی اس لیے اس نے اپنی طرف سونا شروع کر دیا اور اپنے جیون ساتھی کے لیے جگہ کالی چھوڑ دی اس محیلہ نے ڈینر پر جب یہ کہانی مائک ڈولی کو سنائی تو ٹیبل پر اس کے ٹیک پاس اس کا آدرس جیون ساتھی بیٹا تھا جب اس محیلہ نے یہ سبھی سشکت کام کیے اور اس طرح ابنے کیا جیسے اسے پہلے سے ہی اپنا آدرس جیون ساتھی مل گیا ہو تو وہ اس کی زندگی میں آ گیا اب ان کا ویوہ ہو چکا ہے اور ویسو کی جیون بیتا رہے ہیں ہلپنا کو واسطوک مان کر ابنے کرنے کا ایک اور اداہرین میری بہن گلینڈا کا ہے جو دے سیکرٹ فلم کی پروڈکشن مینجر ہے وہ آسٹریلیا میں رہ کر کام کر رہی تھی وہ امریکہ آنا چاہتی تھی اور ہمارے امریک کی آفیس میں میرے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی گلینڈا رہسیے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اس لیے وہ اپنے منچہے پرنام کو پرکٹ کرنے کے لیے سبھی صحیح کام کر سکت رہی تھی لیکن مہینوں بعد بھی وہ آسٹریلیا میں ہی رہ رہی تھی پھر گلینڈا نے اپنے کاموں کی طرف دیکھا تب جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ کلپنا کو واسطوک مان کر ابنے کرنے کا ناٹک نہیں کر رہی تھی جیسے اسے اپنی مانگی ہوئی چیز مل گئی ہو تو اس نے اس دشا میں سشکت کام کیے اس نے اپنے جیون کی ہر چیز کو اپنے ویدائی سے جوڑ دیا اس کے سدسیاں اور ردد کر دی وہ سامان باند دیے جن کی اسے ضرورت نہیں تھی اور اپنے سوٹکیز باہر نکال کر انہیں پیک کر دیا چار افتوں کی بیتر گلینڈا امریکہ میں تھی اور ہمارے امریکی آفیس میں کام کر رہی تھی اس کے بارے میں سوچے کہ آپ نے کیا مانگا ہے پھر یہ سنشت کریں کہ آپ کے کام آپ کی مانگی ہوئی چیز کے ویرود میں نہ ہے بلکہ اس کے انروپ میں ہے اس طرح ابنے کریں جیسے آپ من چاہی چیز کو پا رہے ہیں وہیں کریں جو آپ اس چیز کو آج مل جانے پر کرتے اپنے جیون میں اس سشکت امید کو پرتبیمبت کرنے کے لئے قدم اٹھائیں اپنے اچھاؤں کے لئے جگہ بڑھائیں ایسا کرنے پر آپ امید کا شکتشالی سنکیت بیشتے ہیں